اگر عورت کا شہر فوت ہو جائے کیا دماز سے پردہ ہوگا یا نہیں بلکل بھی نہیں بھئی یہ جو دماز ہوتا ہے نا یہ ساری زندگی کے لیے محرم بن جاتا ہے دماز اپنی ساس کا ساری زندگی کے لیے کیا بن جاتا ہے محرم بن جاتا ہے اس دماز کی بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کی ساس اس کے لیے محرم ہی ہے اس نے طلاق دے دی ہے بیوی اپنی کو اس نے بیوی کو کیا دے دی ہے طلاق دے دی ہے وہ رشتہ قائم ہوا تھا اس کی ماں بنی تھی اس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اس کی بیوی کی ماں وہ رشتہ ساری زندگی تک قائم رہے گا بیوی کو طلاق دینے کے بعد ساری زندگی اس بندے کا بیوی کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ اس کی محرم بن چکی ہے قیامت تک کے لیے وہ اس کی اس کے نکاح میں ہے تب بھی محرم ہے وہ مر چکی ہے بیٹی اس کی تب بھی وہ اس کی محرم ہے تب بھی ساس اس کی کیا ہے محرم ہے یہ ہمیشہ کے لیے محرم ہو چکی ہے ساری زندگی کبھی بھی کسی بھی حالت میں اس شخص کانے کا اپنی بیوی کی ماں سے نہیں ہو سکتا کوئی صورت ہے ہی نہیں اسلام میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی وہ اس پر ہمیشہ کے لیے محرم ہو گئی ہے وہ اس کی پردہ کی تفصیل بھی بتا دیں کس کس سے پردہ ہے عزیز بھائیو چوتھے پارے کا آخری رکوع چوتھے پارے کا آخری رکوع پڑھ لیں اور پانچمیں پارے کی پہلی آیت پڑھ لیں جن جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے کہ عورت ان یہ یہ عورتیں بندے کے لیے کیا ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان سے پردہ نہیں ہے باقی ہر عورت سے پردہ ہے یہاں پر ان عورتوں کے نام موجود ہیں جن سے بندے کا نکاح کبھی بھی کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتا جن سے بندے کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ عورت بندے کے لیے کیا ہوتی ہے محرم اس عورت کو مرد سے پردہ نہیں ہوتا اور جس سے نکاح ہو سکتا ہے ان سب سے پردہ ہے وہ سب اس کی غیر محرم ہیں سالی سے نکاح ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ نہیں اگر بیوی کو طلاق دے دی ہے یا بیوی فوت ہو گئی ہے تو اس کی سالی سے نکاح کر سکتا ہے اس کی بیند سے کر سکتا ہے کہ نہیں وہ غیر محرم ہے اس کے لیے ساری محرم نہیں ہیں ساری محرم نہیں ہیں وہ غیر محرم ہیں بیوی کی خالہ اور بیوی کی پھپی اس بیوی کے ہوتے ہوئے ان سے نکا نہیں ہو سکتا لیکن اگر بیوی فوت ہو جائے تو اس کی خالہ اور پھپی سے نکا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ بھی اس کی ہو سکتا ہے وہ بھی اس کی غیر محرم ہیں ان سے نکا ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہیں جن سے نہیں ہو سکتا وہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سب کے نام لکھ دیئیں، وہ پڑھر لیں نام آپ کیا فرزی گھسل کرنے سے جمعے والے دن کا گھسل بھی ہو جائے گا اختلاف ہے اس میں علماء کا ایک بندے نے فرزی گھسل کرنا تھا جنابت کا اور جمعے کا گھسل بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے دو گھسل اس پر فرض ہو گئے ہیں کٹھے تو کیا ایک ہی گھسل کرنے سے دونوں گھسل ہو جائیں گے یا دو گھسل علاق علاق کرنے پڑیں گے جمعے والے دن اختلاف ہے اس میں علماء کا دو رائے ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے زیادہ کتاب و سنت کے قریب رائے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن اس کے دونوں غسل ایک غسل میں ادا ہو جائیں گے یہ ایسے ہی ہے جیسے تحییت المسجد ہے نا یہ بندہ فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں آ کر دو سنتیں بھی ہو جاتی ہیں تحییت المسجد بھی ہو جاتی ہیں تحییت الوضو بھی ہو جاتے ہیں یہ وہ آ کر فرضوں میں شامل ہوتا ہے مسجد میں وضو کر کے آ گیا فرضوں کی جماعت کھڑی ہے اس کے دو فرض بھی ہو گئے صبح کی نماز کے تحییت المسجد بھی اسی کے اندر ادا ہو گئی تحییت الوضو بھی اس کے اندر ہی ادا ہو گیا وہ الاغ الاغ وہ نہیں ہے ایسے ہی ایک غسل اس نے کیا تو دوسرا غسل جو فرض تھا وہ بھی اس کے اندر ہی ادا ہو گیا نیت اس کی ہے دونوں غسلوں کی نیت دونوں چیزوں سے غسل کی ہے جمعہ کے دین کے بھی غسل کی نیت ہے اور جنابت کے غسل کی بھی نیت ہے ایک نیت سے انشاءاللہ ایک ہی غسل سے دونوں فریضے ادا ہو جائیں گے مجھے راجے یہ معلوم ہوتا ہے ویسے بہت سارے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ دو غسل اللہ گلہ کرنے پڑیں گے اور دو غسل اللہ گلہ کرنے پڑیں گے ان کے کول کے مطابق بھی معاملہ مشکل نہیں ہے معاملہ مشکل آسان کیسے ہے پہلے آپ وضو کرنے فرضی غسل میں تو وضو کرتے ہیں نا پہلے وضو کرنے استنجا کریں وضو کرنے اور وضو کرنے کے بعد اپنے سر پہ وہ پھیر لیں انگلیاں تر کر کے پھر تین چلو ڈال لیں اور سارے جسم پر پانی بہادر یہ کیا ہو گیا ایک غسل ہو گیا اسی طرح کھڑے کھڑے دوبارہ پھر وضو کر کے تو پھر پانی ڈال لیں تو یہ دوسرا غزل بھی ہو گیا اس کے لئے کپڑے پہن کے بار آ کر دوبارہ جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے آئی سمجھ تو ایسے کرنے وہ دنوں گسر کٹھے یہ ایسے ہی ہو جائیں گے اختلاف سے بھی نکل جائیں گے